روک نہیں سکتا مگر آپ کے یا میرے کہنے سے وہ کام تجدید دین تو نہیں بن جائے گا نا اور اگر کوئی ہمارا یا کوئی کسی کا مخالف ہے اور وہ اس کو باتا نہیں ہے تو مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اگر کوئی مجدد بھی ہے اور اس کے کام تجدید دین کا کام ہے تو اس کا انکار اللہ کے ہاں نہیں ہو جائے گا یہ پسند نا پسند کا میٹر نہیں ہے اس کا ایک میعار ہے کہ اس کا میعار آپ کی اور میری پسند نا پسند تو ہے نہیں موافقت اور مخالفت بھی ہے نہیں اور کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا یہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی پیمانہ اور کوئی میعار تو ہونا چاہیے نا اور ہے میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ بارہ سو سال ہر صدی میں حضور الاسلام نے فرمایا مجدد آئے اور ہر صدی میں تجدید دین کا کام ہوا حدیث پاک کی روشنی ہے تو بارہ سو تیرہ سو سال کو لے لیں اور اس میں میں نے کہا کہ اس میں آپ کسی صدی کو بطور نمونہ چوز کر لیں ٹیسٹ کیس لے لیں دو صدیوں تین صدیوں چار صدیوں پانچ صدیوں کوئی دو چار صدیوں چوز کر لیں سیمپل کے طور پر اور جن ہستیوں کو ایمہ محدثین علماء اولیاء عرفاء جن کو بالاتفاق مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صدی میں دین کی تجدید کی اور جن پر امت کا یا امت کے بیشتر حصے کا اتفاق ہے ان دو چار پانچ ہستیوں کو چوز چوز کر لیں چودہ سو سال اوپن بات چوز کر لیں اور ان کا کام ان کی صدی کے حالات ان کا کام ان کا کنٹیبیوشن اس کے نتائج اور اس کے اثرات اس کا تیجن کر لیں اور اس کا ایک پیمانہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیں اپنے ہاتھوں سے بنا لیں چودہ سو سال میں صدیوں بھی خود چوز کر لیں ہستیاں بھی ان صدیوں کی خود چوز کر لیں ان کو سیمپل کے طور پر خود لے لیں اور ان کے پورے کام کو پڑھ لیں اور ان کے صدیوں کے حالات کو پڑھ لیں ان کے کام کے ریزلٹ کو دیکھ لیں اثرات کو دیکھ لیں یہ سب کچھ خود کر لیں جو پیمانہ میار نتائج اور ایک آپ کے سامنے آئے گا اسی پیمانے پر آج کی اس صدی میں تحریک منحج القرآن کے کام کو ناپ لیں اور میں نے کہا اگر تحریک منحج القرآن کا کام اپنے نتائج اثرات سمرات تجدید اور ہر لحاظ سے کسی صدی کے کام کے پیمانے پر پورا نہ اترے تو تحریک منحج القرآن کی رفاقت کے فارم کو پرزے پرزے کر کے پھار دیں اجازت ہے چھوڑ دیں حق ہے یہ حق ہوگا چھوڑ دیں پرزے کر کے پھار دیں ہم توی سکتے